السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے ویلکم کرتے ہیں ایک بار پھر سے آپ کو اپنے چینل پی ٹی اوٹ کے اندر تو گائر آج میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک بہت انٹرسٹنگ بات کہ جب بھی آپ نے اپنے پلانٹس کو فرٹی لائزر دینی ہیں فرٹی لائزر دینے سے پہلے آپ نے اس کو ایک دن کے لیے گوڈی کر کے چھوڑ دینا ہے جیسے کہ یہ میں نے گوڈی کی بھی ہے میں نے کل رات کو اس کی گوڈی کی تھی تو اب یہ آپ دیکھ لیں گوڈی کر کے آپ نے ایک دن کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے آج یہ سارا دن ایسی رہے گا بغیر پانی کے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اوکسیجن جونسی ہے مٹی کے اندر جذب ہو جائے گی اور اس کی روٹس میں بھی اوکسیجن جونسی ہے کافی حد تک جونسا ہے ابزوب ہو جائے گی تو اوکسیجن ابزوب ہونے سے پودوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے پودے بہت جلدی گرو کرتے ہیں تو اس لیے جونسا ہے آپ نے ان کو گوڈی کر کے ہمیشہ ایک دن کے لیے چھوڑ دینا ہے جب آپ گوڈی کر کے ایک دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے اوکسیجن لیول جونسا ہے مٹی میں اچھا ہو جاتا ہے اور جونسا ہے پلانٹس کو گروت کرنے میں مدد ملتی ہے اور اصل مائنے میں فرٹی لائزر کا اثر بھی تب ہی ہوتا ہے جب مٹی کے اندر اوکسیجن موجود ہو تو ابھی اس کو ہم نے ایسی چھوڑنا ہے اس کو میں آج کا سارا دن ایسی چھوڑوں گا مٹی کو گوڈی کر کے ایسے میں نے چھوڑا وایا تو کل جونسا ہے اس پہ میں خاد ملا کر تو اوپر سے اس کو اچھی طریقے سے پانی دے دوں گا اس کو اچھی طریقے سے پانی دے دوں گا ٹھیک ہے نا تو اچھے طریقے سے پانی دینے سے جونسا ہے نا وہ خاد کا جو سہر ہے روٹس میں چلا جائے گا ایسی لی اور پلانٹوں سے ہے ہیلتھی اور گروہد کرتے رہیں گے